اب تو تیبا بولا لو جانانا جانانا اب تو تیبا بولا لو جانانا میں تو سریکار تور دیوانا اب تو تیبا بولا لو جانانا اب تو تیبا بولا لو جانانا ترائی تکبیر ترائی رسالات ترائی رسالات ترائی حیدرین علماء اہل سندت حضور غادی اے ملت حضور غادی اے ملت ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ترمیان حضور غازی ملت جلوگر ہو چکے ہیں میں مسجد فریق الاسلام کی جانب سے حضور غازی ملت کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کے ساتھ جتنے موجز مہمان تشریف لائے خاص کا جناب محتر عبدال صحابی تشریف لائے اور دیگر حضرات جو تشریف لائے ان کے خوش آمدیت کہتا ہوں وقت ظاہر ہے ہم سب جوہے بڑے بیچینی سے جوہے مستقی ہیں جس شخصیت کے خطاب کے لئے یہ وہ شخصیت ہے کہ میں نے پہلی ارس کیا ہے کہ برے صدی پاکوہن میں خاص کر عوام تو عوام ہے جو علماء ہیں یہ میں حقیقت بتا رہا ہوا جو علماء ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں جس شخصیت کو سن سن کے جوہے وہ خطیب بڑے ہیں خطیب جوہے اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے لیکن خطابت شہنشاہ خطابت پہ ناز کرتا ہے ہمارے درمیان وہ ہستی جلوگر ہیں جن کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات کہ جو عوام تو عوام ہیں علماء بھی بارہا اسے دوراتے رہے ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہاویہ اور دیگر جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے ہاں جوہے پجامی جوہے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ کرتے بڑے ہوتے ہیں یہ بڑی مشہور بات ہے جنابے والا کہ یہ بڑے بھائی کا جوہے کرتا پہنا چھوٹے بھائی کا پجاما یہ بات جوہے اس بات کی کریٹیو جوہے ذہن کی شخصیت کا ہے اس شخصیت کی زبار مبارک سے یہ جملے اللہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پر گیاں جاؤں ایک وہ چمکتا چمکتا ستانہ جس نے بلا شبہ بڑے صغیر باکوہند دنیا بھر میں بسنے بارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے عقائد جوہے جس شخصیت کے صدقے میں محفوظ ہوئے میں بلا تافیر اس شیر پہ جوہے حضرت کو خطاب کے لئے مدعو کر رہا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اڑے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیتا ور پیدا دعوتِ خطاب دے رہا ہوں عالمِ اسلام کے ممتاز اور نامی کرامی علمِ شخصیت حضور غازیِ ملک پیرِ طریقت غیبرِ شریعت حضرتِ علامہ مولانا سید محمد عزیمیہ آپ حضرات کھڑے ہو کر پرجوش انداز ناروں کا جواب دے کر حسد کا استقبال کیجئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیہ علماء اہلِ سنت حضور غازیِ ملت حضور غزیر حضور غازی حضور غازی حضور غازی حضور غزیر حیث مجرد والصلاة والسلام والاشرف الانبیائی والمرسلین والالی وصحابی والوجیب زیادہی و اہل بیتہی والماء امدهی و اولیاء ملدهی و شهدائی محبتی هی اجمعیم سمم بار و اعوذ بالله من شهدان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم و سراجم و نیرا صدق اللہ مولانا الاریوالعظیم و بلغنا رضو له اللہ اللہ علیہ و لبیل امیل کریم و نحن و ناظرک لمن شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ بَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّبُونَ تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمد وعلى آل سیدہ مولانا محمد وبارق وسلم کما تحب وطول اللہ بِأَن تُسَلِّيَا لَهِ صَلَاتُهُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ یا رسول اللہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے مبشر بنا کے بھیجا ہے نظیر بنا کے بھیجا ہے دائیل اللہ بنا کے بھیجا ہے سراج منیر بنا کے سبحان اللہ اس آیتِ قریمہ کا یا ایوہ النبی اِنَّا ارسَلْنَاكَا شَاہِدًا وَمَبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا لِلَى اللَّهِ بَإِذْنَهِ وَسِرَاجًا والا بنا کر بھیجا چمکتا سورج بنا کے بھیجا روشن چراغ بنا کے بھیجا جو پہلے تخریر میں ہم نے یا ایوہ النبی پہ تخریر کیا تھا ابھی آخری لفظ ہے آیت کا سراج منیرہ عربی بھاسا میں عربیک لینگویج ماں سراج کا دو ہی مانا اور دونوں الگ ہے الگ ہے الگ الگ ہے سراج کے مانے عربی میں سورج ہے سورج اور عربی میں سراج کا مانا ہے چیراغ اب اگر کوئی عربی کا نام سراج الدین ہوئے تو اگر دون ٹرانسلیشن ہوئی آفتابردین بھی اور چراغردین بھی کیا کہنے شوار کیونکہ سراج کے مانے سورج بھی ہے سراج کے مانے چیراغ بھی اسی لئے قرآن نے رسول کو شم سم منیرہ نہیں کہا کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے کیونکہ سم کے مانے کیول سورج کے سر سورج ہے اسی لئے قرآن نے رسول کو مصباح منیرہ بھی نہیں کہا کیونکہ مصباح کے مانے سے چیراغ ہے تو رسول کو سورج نہیں کہا اور نہ چیراغ کہا کیونکہ اگر سورج کہا جاتا تو سورج دن میں ہوئے رات کا رسول کون ہوگا اور چیراغ رات میں ہوئے دن کا رسول کون ہوگا اس لئے سراج کہا تم ہی سورج ہو تم ہی چیراغ ہو تم سورج ہو دن کے رسول ہو تم ہی چیراغ ہو رات کے رسول ہو دن اور رات کے رسول ہو وہ سراجم و نیرہ پہلے تو ایمان لوگ کی چلو سورج سراج نبوت سن آف پروفیسی سورج ایسا کیوں کیا گیا کہ یہاں سراج کہا گیا سورج کہا گیا چیراغ کہا گیا اس سے پہلے نبی کہا گیا شاہید کہا گیا مبشیر کہا نظیر کہا گائی اللہ کہا یہاں کے کہا چیراغ ہے سورج ہے اور یہ باتیا رب نے نبی سے کہا یا ایوہ نبی اے نبی سنو نا ہم کہیں تم سنو یا ایوہ نبی اے نبی اے ہر وہر سے نہ کہا آپ ہی سے کہنے ہیں اے نبی کہا آپ شاہید ہو آپ مبصیر ہو آپ نظیر ہو آپ دائیں وہ بڑا ہوئی کہ اتنی تعریف کرے اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہ ہے اور اے نبی کو نبو و دائی کے بڑے پیار سے کہے نبی تم کہا ہم شاہید بنائے ہیں مبصیر بنائے ہیں نظیر بنائے ہیں ایک بار بٹائیے کیا ہے جو اپنے بارے بنا جانے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو نہ جانے ہیں کہاں پیدا ہوا اوکر اببہ کے اوکر امہ کہاں ہے اوکر جنم بھوم کہاں ہے اوکر جنم بھوم پلے سابت کہاں ہے کیا کہاں اب یہی میں سے ایک ازمی کھنا ہوئی کہ ہم سے کائل آگے حاشمی میں تو ہر نام پورا سید محمد حاشمی ہے مغدو مشرف کے وسیلے سے غریب نواز کے سلسلے میں بائیت ہو مرید ہو خلیفہ ہو غوثِ آزم کی اولاد ہو مولدیس آزم کے بیٹوا ہو کی چھوشم پیدا بہنگے بھائی ٹائموں آنکھ خراب کرے ہمرا پالیچہ ہمیں اس کا نہیں وہ ہمرا تعریف ہمری بات ہم سے بتائی ہم کا نہیں معلوم کہ ہمرا باقی ہے ہم کا نہیں معلوم ہمری اممہ کی ہے ہم کہاں پہداب ہیں ہم کے بیٹوا ہیں کا نہیں معلوم اگر ہمرا انٹروڈکسن کراو کہا ہے تو اسے کراو جو نہ جانے ہر منعی اپنے بارے میں جانے کی کہا ہے ابھی یہاں پر کھڑے تھے ناظی میں جلاس نظامت کر رہے تھے وہ ان کو جو معلوم تھا تعلوم آپ سے کرا رہے تھے اگر ہم سے کہتے کہ مہدیس آجم کے بیٹو آہ ہم کہتے بھائی یہاں معلوم ہے ہمرا تعلوم ہم سے نہ ہو ہے اسے کراو جو نہ جانے انٹروڈکسن ہمار ہم سے نہ کر آہو اسے ہمار انٹروڈکسن کراو جو انٹروڈیوز ہو ہے ہم کر نہ جانت ہو ہے اے اللہ یہ تو کیسے کہہ رہا ہے نبی سے اکی کے بارے میں نبی کے بارے میں تکہ نبی کا پتہ نہیں رہا کہ نبی نہیں جانے کیوں شاہد بن کے آئے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں رہا کہ مبشیر ہیں نظین ہیں دائی ہیں جب ہم کا اپنی صفت معلوم ہے تو نبی کو بھی اپنی صفت معلوم ہوئی تو یہ بتیہ اللہ اگر کہا ہے کہ رہا ہے کہ نبی کیسا کیسا ہے تو ابو جہلیوں سے کہا ہوتا ابو لہبیوں سے کہا ہوتا غیروں سے کہا ہوتا جو نائی نبی کو چین رہے ہیں ان سے بتایا ہوتا کہ نبی کیسر ہیں شاہد ہیں مبشیر ہیں نظیر ہیں دائی ہیں شراج منیر ہیں نبی کی بتیار نبی یہ سے کی جا رہی ہے لوگوں سے کیوں نہیں کہا یا یوہ ناس کہے تو کہا یا یوہ نبی جو بتیا لوگوں سے کہا لائک رہی وہ نبی سے کیوں کہا اے کا جواب سن لیو اللہ ہیومن سیکھولوجی کو جانتا ہے اللہ سے کچھ چھپا نائی عالم الغیب ہے اور کہا ہم بتائی اگر زیان دو تو دو کو معلوم ہے کہ یہ جو بھیل ہے بھیل کراؤ دو مجمع پبلی ایسے جب انہوں بات کہاؤ تو ان کا نیچر ہے اے میں کو ماننے والے ہو جائی ہیں کچھ نہ ماننے والے پکی بات ہے جب چاہو عجمائی لیو پچاس ہجار اندمی کا پانسو ملئی کا جمع کرو اجمع کر کے ایک سچی بات کہو کل نائی منی ہے کچھ کہیں یہاں ٹھیک کہا کچھ کہا نائی 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 اپنے مطلب سے بولت ہے ایسے اچھا تو ہماری فور سیٹر ہے وہ بولا ایسے اتنا تو جالت ہے نا کہ جب کوئی پولیٹیشن آوے تقریر کرے تو کچھ ماننے والے ہو جاتے ہیں کچھ نہ ماننے والے یہاں پہ علماء دین تقریر کرنے آتے ہیں اچھا ہم ہی تقریر کری اور ساری پبلی کا بولائی اور کہی سچی بات ہی ہے تو کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نیچورل ہے نا کبھے تو فرقہ بن رہا ہے کبھے تو الگ الگ جماعت بن رہی ہے کبھے تو الگ الگ پلیت فارم بن رہا ہے سب ماننے والے ہوتے تو لفرہ کہاں رہا کچھ لوگ تو اتنا جھگڑا کرتے ہیں کہ اگر انہیں مدینہ والا لائی ملتا تو ایک نیا نبی بنائی جا رہا تھے جیسے خودہ نہیں ملا انڈیا میں جن لوگوں کو خودہ نہیں ملا وہ مورتی بنائے بنائے پوجہ لگے وہ نہیں ملاتی یہی سہی مدینہ والا نہیں ملاتی یہی سہی جب خودہ مل گوا تو مورت کی کیا ضرورات مصطفیٰ مل گئے تو نئی نبوت کی کیا ضرورات یہ کہ نہ مدینہ والا ملا ہو وہ انڈیا میں لھولے جس کو خودہ نہ ملا ہو مندیرن میں جائے لھولے ہمیں تو مل گوا ہے ہم تو جہاں سر جھوکا دیں جلوے یاد نظر آمد تو یہ تائے بات ہے جو ان کو ہی بتیہ مجمہ سے کہی جائے تو کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نہ ماننے والے ایسر مثال جائے جائے کہ جی ارام جائے پھٹ ہو جائے میرے نبی نے بلکل سچی بات مگر مجمہ سے کہا کراؤڈ سے کہا بھیل میں کہا یا یوہ ناس اے لوگو قولو لا الہ اللہ کہو لا الہ اللہ بٹ گئے لوگ بٹ گئے دو حصوں میں کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے ماننے والوں کو صحابہ اکرام کے نام سے یاد کیا جائے نام ماننے والوں کو کفار قریش مشرقین عرب کے نام سے یاد کیا جائے وفادار ہو گئے کچھ گدار ہو گئے نبی نے بات سچی کہی تھی لا الہ اللہ لیکن سچی باتیہ کو نہ سب نے انکار کیا اور نہ سب نے قرار کیا جو بھیل کا نیچر وہی حساب سے دو حصوں میں بٹ گئے ماننے والے صحابہ کرام نہ ماننے والے کفار و مشرقین ہوئے گئے نا دو حصے میں سچی بات پر بھی دو ٹکڑا ہوئے ہوا اللہ یہ نیچر کا جانے وہ حبیب اے میں ہم تو فضیلت بیان کرے چاہیے تمہاری عظمات تمہاری رفات تمہاری برندی تمہاری برگزیدگی تمہارا ایکسٹارڈرنری ہونا تمہارا مچلس ہونا تمہارا بے مثال ہونا تمہارا لا جواب ہونا تمہارا شاہد ہونا تمہارا نظیر ہونا تمہارا مبشیر ہونا تمہارا دائی عادت کے مطابق دو حصوں میں بڑھ جائیں گے کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نہ ماننے والے ہوں گے میں انکار کو گوارا نہیں کر سکتا اس لیے یہ بات میں لوگوں سے نہیں کہوں گا اے نبی تم سے کہوں گا نہ ادھر سے انکار ہوگا نہ ادھر سے انکار ہوگا اس لیے میں کہوں تم سنو میں نے دیا ہے میں انکار نہیں کروں گا تمہیں ملا ہے تم انکار نہیں کروگے یہ بھیل کو کیا پتا اس لیے بھیل سے کہوں گا ہی نہیں میں ڈیویجن ہی بردار گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کی عظمتوں سے کوئی انکار کرے اس لیے اپنی عظمت تم خود سنو اور میں تمہاری عظمت خود سناؤں تاکہ لوگ پتا چلے کہ جب کوئی نبی کی تعریف کرے جب کوئی نبی کی نات پڑھے جب کوئی نبی کا گنگائے تو سمجھانا سنتِ کی بریہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وصراجم ونیرہ ایک پہ کچھ تھوڑی سی ہم کلیاں بول چکے ہیں اور جو نوہاں نائی بولے ہیں آگے سنو تو ہمراہ پیچھا کریو تو ہمراہ مجمونوں بڑھتا جائی ہے تقریریوں بڑھتی جائی ہے جب چراغ جلتا ہے جگہ نبی کو ماننا فرض ہے نبی کو ماننا عالم پہ بھی فرض ہے عالم پہ بھی فرض ہے پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھا ہو چاہے کڑھا ہو چاہے پڑھا ہو کوئی ہو نبی کا ماننا فرض ہے تو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شاہد سے سمجھیں گے نبی کی پوزیشن کیا ہے مبشیر سے سمجھیں گے نبی کی پوزیشن کیا ہے نظیر سے سمجھیں گے عطا یعنی اللہ سے سمجھیں گے جو نانوڑ ہیں جاہل ہیں گمار ہیں ہمری نائی ہیں ہمری طرح ہیں وہ سورج دیکھ کے نبی کو سمجھیں گے وہ چراغ کو دیکھ کے نبی کو سمجھیں گے ہم اچھاں مثال دیدی کی تو چراغ واپر دیکھتے جاؤ نبی کو سمجھتے جاؤ چراغ واپر دیکھتے جاؤ نبی کو سمجھتے جاؤ سورج واپر دیکھتے جاؤ نبی کو سمجھتے جاؤ تو جب چراغ جلتا ہے تو تین جلتے ہیں کمی سوچے ہو جب چراغ جلتا ہے تو تین جلتے ہیں سرنام میں دیکھے ہوئی ہو وہیں محمدتی امبتی لالٹے نولٹے ڈھہبری اوبری جلائی جائے نا جب دیوالی والی میں جلاویں تو تین جلتے ہیں ایک تو چراغ جلتا ہے ایک تو جو سروں پہ پروانے جلتے ہیں پروانے پتنگے جلتے ہیں تیسری ایک جماعت ہے جو یہ محبت دیکھ دیکھ جلتی ہے دکھا یہ جلا ہوا چیراغ ہے یہ بجھا ہوا یہ جلا ہوا ہے کنڈل ہے محمدتیہ ابھی بجھی ہوئی ہے ابھی بجھی ہوئی محمدتی کو جلانا ہے کا کری جو ان جلہ ہے اوکے قریب لے جاؤ پہلا کام کیا ہے بجھے ہوئے چراغ کو جلے ہوئے چراغ کے قریب جلی ہوئے جلی ہوئی کنڈل کے سامنے بجھی ہوئی کنڈل کو قریب لاؤ اہی بجھے ہوئے کو جھکا آؤ قریب لاؤ پھر جھکا آؤ تب جلی تمہیں ہم نے چراغ بلایا ہے اے پجھے ہوئے چراغو میرے حبیب کے قریب آؤ جھگ جاؤ اور خالی معرفت کا لفظ طریقت کا لفظ انگلیش ہوئے سے دیکھیں کتنے لوگوں اگر کچھ کرتے ہیں جسے بجی ہوئی کنڈل کو چراغ کو جلے ہوئے چراغ کے قریب لاؤ جھکا آؤ اور جھکاوے کے بعد دیکھو لاؤ لگ جائے کب جلی لاؤ لگ جائے کبھی کبھی نہیں پکرتا بطیا جری جیسے ہٹائے مجھ گئی کیونکہ لاؤ لائے لگی تو بہت سے لوگ کلمہ پرہین پھر بج گئے کیونکہ لاؤ نہیں لگی کلمہ تو پڑھ لیا مدرسینہ مدینہ لاؤ لگ جائے یہ جلی ہوئی چراغ کی لاؤ دوسر کے میں لگ جائے لاؤ لگ جائے لاؤ ہی تو لاؤ ہو جائے تو ناؤ سنی مل جائے سرنام میں ایک تجربہ تو رہے بابا دادا کہو اگر تو لوگ کہ عمر چالیس پچاس ساٹھ کی ہے تو ہوگا کہ جب وہاں چیراغوہ جلت ہے تو دوی میل کے پروانے آویں رتیا بھار برساتما گلدنیا میں چیراغوہ رہی دیا اوکا جلائے روشنی رہے باہر اوپر بھارائے پڑھیں بہت سارے پروانے کلے مکولے سارے پتنگے مگر دوی میل کے ایسے چیراغوہ جل لہا ہے اور دوی میل کے پتنگے ہیں ایک کریا کریا چھوٹا چھوٹا بہت چھوٹو کر پر ہوئے اوڑنا پاوے اوڑنا ہی پاوے اوڑ جمپ مارے جمینیہ پر رہے گئے کودا ہے کود کود کے چھوٹو کروہ کنروں میں کنروں میں پری کرما چکر لگاوے چھوٹو کروہ کے کنروں میں کنروں میں کودا ہے اور سبہ تک جندہ رہا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبہ تک جندہ رہا ہے اور دوسرے جو انہیں کو اپنی طاقت پہ اپنی اولان پہ اپنے پر پہ بل پہ طاقت پہ دھمند ہے جمینیہ پر دھیان دیجئے کہ چھوٹو کروہ کے مو لگے اجڑ جائیں تو اے رسول میں نے تمہیں چھوٹو بنایا ہے جو تمہارے مو لگیں گے انہیں جلا دیا جائے گا جو چرنوں میں چکر لگائیں گے انہیں جندگی دلے گی جلا رسول سوڑا دیے بلہ ہم نے تم کو چراغ بنایا ہے جو اپنی عبادت پر اپنی جماعت پر اپنی حکومت پر اپنی طاقت پر اپنے قبضے پر اپنی سپر پاور ہونے پر گھمن کر کے اے حبیب تمہارے مو لگیں گے انہیں جلا دیا جائے گا جو تمہارے قدموں میں رہیں گے چرنوں میں رہیں گے گوڑوں میں رہیں گے کرم میں رہیں گے کالی کملی کے اندر نیچے رہیں گے انہیں حیات ملے گی زندگی ملے گی جیون ملے گا سیکورٹی ملے گی اے رسول ہم نے آپ کو اب ہم اتنا بولت ہے کہ شکر کو معنی سورج ہے ہم نے کہا چلو سورج ہے لے لیو سراج کے معنی سورج ہے ہاں ہے تو سراج کے معنی سورج ہے چلو کرمانا سورج ہے لے لیو دیکھو جب تک سورج نہیں نکلتا جب تک سورج نہیں نکلتا آسمان پر ستارے چھائے رہتے ہیں آخ جیسے سورج نکل آئے سورج دوپہر میں نہ نکلے آپٹر نون نہ نکلے سورج صبح صادق میں نکلے سورج کے دیکھنے کی اثریا ٹائمہ ہے صبح صادق آوا نکلا تو کولو ستارہ ختم نہیں ہوتا آسمان پر ستارے ویسے ویسے ہیں دیکھے کی جرورت نہیں سورج وہاں نکل آیا جرورتیاں ختم تو جب تک میرا نبی نہیں آیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار آسمان نبوت پر ستارے چمک رہے تھے جب میرا نبی آگیا سارے انبیاء چمک رہے ہیں مگر دیکھے کی جرورت امت رسول کو نائی ہے ایک بات آل اچھی طرح سے سمجھ لو جب سورج نکلتا ہے کہ ہر منہ یہ اوقات دیکھ سکے جسے پھجیس ہوئے گا اوپر آوا ایک نیزہ ایک لاتھی ایک دنڈا اوپر آوا ہائے ہائے لال لال سونے کی طرح ایک اردام گولڈ کلر ہر ادمی دیکھ رہا ہے مجھا لے رہا ہے فوٹو کھین چلا جیسے بارہ بجے سیرا پر آوے یا چمکے یورپ والے تو دیکھنا ہی بہت دے لیکن جو دیکھا تھے وہ کیسانس نہیں کر رہی آئے تپائی ڈارے کھیا چوندی آئے ہی جائے کوئی اوق سے نجریہ ملا ہی نہیں سکتا یہ رسول ہم نے تمہیں سورج بنایا بچپن میں سب ہی دیکھیں گے بڑا گولڈ ہے بہت چمکدار ہے بہت شاندار ہے بہت بیناگ ہے بہت سچا ہے بہت امینہ ہے لیکن پھاران کی چوٹی پہ جب تُو اعلان کرو گے تو کتران کیا کھیا چوندھی آئے جائیں گی جو دیکھے گا وہی صدیق ہوگا جو مانے گا وہی فاروق ہوگا نایے تو سب چوندھی آئے جائیں گے ہم نے تمہیں سورج بنایا سورج کا ایک کام یہ ہوئے کہ نماز کا وقت مقرر کرے یہ ڈیوٹی نہ چاند کی ہے نہ ستارن کی ہے یہ ڈیوٹی سورج کی ہے فجر کا پڑی زہر کا پڑی اثر کا پڑی بغریب کا پڑی اچھا کا پڑی یہ رسول تم سورج ہو کیا کہنے ہے شریعت کا ٹائم وہ سورج بتائے گا مگر نماز کی روحانیت یہ سورج بتائے گی ایک آخری بات چپٹر ہے فیزکس میں رفلیکشن آف لائٹ ایسے اس میں کئی چپٹر ہے میگنٹ ہے ہیٹ ہے ریالتی آف سارن بتائے گی یہ سورج کی سورج کی کرنوں سے سورج کی کروں سے ستارے چمکتے ہیں یہ رفلیکشن آف لائٹ ہے سورج کی کرن چلی جو انہیں گرہ سے جو انہیں ککر آیا وہاں واپس ہوا اچم کا چاند ستارے سورج کی لائٹ سے ستارے چمکتے ہیں ایڈویٹڈ فیکٹ ستاروں میں جو لائٹ ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے سورج کی دی ہوئی ہے تو رسول پاک فرماتے صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستارے ہیں انہیں نہ دیکھنا انہیں میری لائٹ دیکھنا تو ہر صحابی نبی کے چمکانے سے چمکا ہے اب اگر کسی صحابی کی توہین کرو گے تو بھلائے گئے ہو نبوت کے سورج کی دی ہوئی ہے توہین صحابی توہین مصطفیٰ نہ بن جائے عدب سے بات کرنا اصحابی کا نجوم بے یہی میں اقتدائی تم احتدائی تم اصحابی کا نجوم جس لائک سٹار آف گائیڈنس اور سناؤں آج تو ہرے پاس مسینری ہے اتردکھن پورا پچھم معلوم کہ لیو پہلے جو تاروہی سے پتہ لیا گئے پورا کہہ رہے ستارہ بتاوے پچھم کی در ہے اتردکھن کی در ہے تو کا سفر کرنا ہے تو کئی دیشاؤں کے تارے ہیں مگر ان دیشاؤں میں سب سے بڑے تارے چار ہیں ایک جو اتر بتاوے پچھم بتاوے پورا بتاوے دکھن بتاوے یہ چار دیشاؤں بتانے والے بڑے بڑے تارے ہیں اور اتر پورا کا کونہ بتاوے والا الگ ہے اتردکھن پچھم کا کونہ بتاوے والا الگ ہے پچھم اور دکھن کا کونہ کونہ بتانے والے اور ہیں چوکور بتانے والے اور ہیں تو ان سارے صحابہ میں چار بڑے ہیں ان سے پتا لگے گا نبی کی مرضی کہاں ہے مصطفیٰ کی خنردی کہاں ہے اللہ کی رضا کہاں ہے یہ دیشائے ملے گی ابو بکر عمر عثمان حیدر رضی اللہ تعالیٰ اب اگر تُوہے پورا جائے گئے تو پورا کے تروہ کا تاکہ کرو لیکن تجارت میں دنیا کا تین حصہ تو پانی ہے تب کا کری تو نبی نے کہاں گھبراؤ نہیں کستی لیو بڑھ لیو کستی میں دیکھ لو تروہ کو کستی میں بڑھ کے تاز دیکھو تو کہاں پورا جائے گا ہے تو پورا کا تارہ دیکھو تاکہ کی واسکوڈی گاما کی طرح گمراہ نہ ہو جاؤ جائے گا کہیں رہا نہیں کر کہیں گوا دیشا بدل گئی تو ہاتھ دیشا نہ بدلے تو کستی پر بیٹھنا جانوری ہے گھوٹ پر جب تو رہے بابا دادا کلکتہ کی گودی سے چلے ہیں تو وہاں کا جو کپٹل رہا اوہ خالی دوئی بال دے کر جہاں جوا صحیح رہا ہے تو جہاں پہ بیٹھو نمبر ون اور ہم تارہ دیکھی کستی پہ بیٹھو تارہ دیکھو آئے جب وہ پارہ ماری بو کستی پہ بیٹھو تارہ دیکھو کلکتہ سے پارہ ماری بغیر مارہ ماری ملگوہ پارہ ماری کلکتہ سے پارہ ماری کستی میں بیٹھو تارہ دیکھو بچے رہو گے بھٹکو گے نہیں تو میرے نبی نے کا اہلو بیٹی کا سفینت ہے نوح میرے اہلے بیٹ کستی ہیں صحابہ ستارے ہیں اہلے بیٹ کی کستی میں بیٹھ جا صحابہ کا تارہ دیکھتا رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگا اب اگر تو ہرے دے سما کوئی اہلے بیٹ سے انکار کرے تسانتی سے پیس فولی ویڈاوٹ انی ریاکشن مشکورہے کے نکل جانا کستی کے باہر ہے کستی کے باہر ہے کستی کے ڈوب گوا اب ایک کستیاں سے اتر ہوگے تو گریہیں ڈوب جاؤگے کی نہیں ایک دن کود کے دیکھ دوبارہ کرے لائک نہیں رہے گا اور تروا سے انکھیاں ہٹائی لے تو جائے گا کہاں چلے جاب کہاں تو سامن ڈامن صحابہ کا مجبوطی سے پکڑ رستہ بگڑائی نہ کستیاں میں بجھے رہاؤ تاکی ڈوباؤ نہ اے رسول ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کے بھیجا چمکتا آفتاب بنا کے بھیجا اسی ریفلیکشن میں اگر ہم کا انہوں لڑکا سے ای پوچھی ای بتاؤ بیٹا ای ڈائیمنڈ چمکتا کا ہے ہیرا نہ چمکے گھیرا نہ چمکی میرا کیسے چمکا ہیرا ہیرا ڈائیمنڈ پتھروا چمکت کتنا چمکت ہے نا کہہ چمکے کارن کاؤ ہے تو کہیے لگو حجرہ تائیسن ہے کہ جب سورج سے کرنیاں چلے رے آف سن تچ مائی باڈی اور باڈی ریفلیکٹیڈ واپس کئی دیہیس کچھ بھی نہیں پتھروا پہ کرن پڑی پتھروا کا واپس کئی دیہیس وہ پتھر کا پتھر ہے اندر وہاں آئی لیا اندر نہ آئی لیا پتھر پر لائٹ پڑی رے کرن شوا سورج کی پتھر سے ٹکرائی پتھر نے واپس کر دیا ریفلیکٹ کر دیا ریفلیکشن آف لائٹ ہو گیا اندر نہیں لیا ہاچمی میاں جاؤن پتھر سورج کی کرن لائے کے بھیترہ دھائی لے اب بھیترہ ریفلیکشن ہو گئے بھیترہ اندر ٹکرائے کریٹیکل ریفلیکشن پھر پروگیرس کر کے ٹوٹل ریفلیکشن تو ٹوٹل ریفلیکشن سے اندر چمکے لگی ہے کیونکہ سورج کی کرن کو باہر اس نے نہیں کیا اندر لے لیا ہیرا ہو گیا پتھر تھا ہیرا ہو گیا اے رسول ہم نے تمہیں سورج بنایا ہے جو تمہارے کرم کو لوٹا دیں گے وہ پتھر ہے جو دل میں لے لیں گے وہ ہیرا ہے اے رسول ہم نے آپ کو شائننگ سن چمکتا سورج غوشن آف تاب بنا کے لئے ایک ساپ کہے لیں گے اے رسول سورج ہے ہم کہا مثال مثال دیا ہے ہمارے سمجھے کے لئے ایک سورج ہے ہم سورج یہاں سے کسی نہیں دور ہے اے بہت دور تو بچہ بچہ جانے سلاح سانٹیس ناپلین ہے کئی کلومیٹر ہے کئی مائل ہے کئی لاکھ کئی ملین مائل ہے ہے نا تو بہت دور ہے نا تو کوئی یہاں سے سورج کو پکارے کا نہیں نا تو جب نبی سورج ہے اور دور ہیں کہاں ہولینڈ کہاں مدینہ کہ ہم کا ہے یا نبی سلام علیکہ ہم کا ہے یا رسول سلام علیک بہت دور ہے بھائی اور قرآن کہہ رہا ہے رسول سورج ہے سورج وہ دور اور اسلام کہہ رہا ہے کہ سرکار کی قبر مدینہ میں ہے تو ہولینڈ سے مدینہ دور اور دور والے کو جب نائی پکارا جاتا کہ کہاں سننی لوگ جل سوا میں کھڑے کہاں یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک انہ سمائی کہاں 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 کیسے ہندوستان میں جب کوئی ندی میں کوتھ کے رہائے صبح صبح اور گنگے کا پنیاں اٹھاوے اور سورج وقت پہنچاوے وہ دریاں ہی گر جائے پتہ نہیں بے وکوب سمجھے کہ وہ پہنچ گا اے یا سنیوں کا تنہی ہے کہ ہولینڈ میں کھڑے کہاں نبی سلام علیک اور نبی وجہ سے دور ہیں جیسے دھلتی سے جمینیہ سے آج سورج دور ہے تو دور والے کو پکارے چاہیی کہ پکارت ہے یہاں سے امام مسل کا ہے سن رام میں کی نہیں یہاں سے سیخ آجم کی چھوچہ میں ہے پکار وہ یا سید جہار سراب کیا کہنے شیخ علیہ السلام کو یہاں سے پکاری ہو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کہہ مدینہ والے کو پکارا تھو جب کی چھوچہ والے کہنا بکارتے ہو یہ نبی سلام علیک کہہ یہ ہوا سوال سنو تُو سے کہیں سورج دور ہے لاکھو مائل دور ہے اب کی پتائی کہیں سائنس کہا تھی اب کی سے دور ہے کل بارہ بجے دن میں اپنے دونوں ہتھوہ میں ایک ہتھوہ میں پتھر لے بڑا سا ایک ہتھوہ میں اور دوسرے ہتھوہ میں آئی نہ ہتھوہ میں آئی نہ لے لیے اور سراکی آپ دھار سورج وہاں اوپر چمکت آئے پتھروا میں دیکھو نہ دکھائے آئینے میں دیکھو پورا سورج دکھائے ہم پتھروا سے پوچھا سورج کہا بولا بہت دور آئینے سے پوچھا سورج کہا کہ مورے اندر ہے مورے اندر ہے مورے قریب ہے تو جے کا دل پتھر ہے اسے سورج دور اور جے کا دل آئینہ ہے وہ میں سورج موجود تو جس کا دل پتھر اے رسول اے رسول میں نے تمہیں سورج بنایا جو تمہیں دور سمجھے گا سمجھ جانا دل پتھر ہے اور جو قریب سمجھے گا سمجھ آئینہ ہے تو جے انکار کر رہے تھے کر رہی دیو وہی انکار سے تو ہم چنبوئی یا نبی سلام علیکم نہ پڑھیں وہی سے تو ہم چنبوئے کہ اب ہی تک دل آئینہ نائی بنا اسی بات کو قرآن نے دوسرے انداز سے دوسرے مقام پہ کہا ہے نبی مومن کی جان سے جادہ کی قریب ہیں ان ہولی پروفیٹ نی ارس ٹو مومن مور نین دیر سول ہم ہم سے قریب ہیں اولا بل مومنین سے قریب ہیں سب سے نائی اولا بل مومنین مومن کے قریب ہیں سب کے قریب نہیں ہیں تو جو مومن ہیں وہی یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ اور جیسے قریب ہیں نہیں جو مومن نہیں ہم لوگ تو کھڑے ہوئی کہ سلام سلام یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبی سلام علیہ سلام اللہ علیہ سلام سلام علیہ تالع البدل علیہ من زنیت المنائی وجبہ شکر علیہ مان لیلہ حبی یا نبی سلام سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبی سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ نبی سلام علیہ سلام علیہ سلام صلات و السلام علیکه خیرا خنق اللہ صلاات و السلام علیکه قوصم رسق اللہ والائلگا وارسحابية یا نور اللہ الفاتحہ الحمدلہ رب اللہ امیاتا امیاتا شبک شبک ان اللہ وملائیٹه صلینا لنبی یا ایوہ اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم